السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جڑے رہیے گا اور بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ نیو ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے اور باقی مسلمان لوگوں کو لائک کریں گے تو باقی شیئر کریں گے تو باقی مسلمان بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو چلیں ٹائم ضائع کی ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیب میں کوئی تصویر رکھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے نماز تو بالکل ہو جاتی ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ تصویر نہ رکھ کر نماز ادا کریں نماز ہو جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو دوسرا کوسچن یہ ہے کہ داڑی جو جن کے نہیں ہوتی اس شخص کے سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ سلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اس نے آکر سوال اس نے آکر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کہا لیکن آپ سلم نے اس کو جواب نہیں دیا تو اس سے کیا مطلب ہمیں نکلتا ہے کہ جواب نہیں دینا چاہیے تاکہ اس کو شرمندگی ہو کہ یہ اس بندے نے مجھے کیوں نہیں جواب دیا تو وہ داڑی رکھ لیں سنت رسول ہے تو داڑی رکھ لیں تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ نہ بھی جواب دیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تیسرا کوسچن ہے تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حرام کی کمائی سے اگر کوئی حدیعہ دے تو کیا کریں ہاں تو حرام کی کمائی تو اس کی ہے نا وہ آپ کو حدیعہ دے تو آپ نے تو حدیعہ لے لی ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ غریب کو یا ایسے آپ کسی نہ کسی کو دے دیں بس وہ خود استعمال نہ کریں اگر آپ کو کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ آپ کی یعنی کہ اس کی جو کمائی ہے وہ حرام کی ہے اور وہ اس نے آپ کو اس کمائی سے حدیعہ دیا ہے تو آپ وہ حدیعہ خود استعمال نہ کریں آپ کسی غریب مسکین کو دے دیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں تو جو لاسٹ میں کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نماز اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو چھینک آ جائے تو آپ الحمدللہ نہ کہیں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو پہلے ہی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس لئے آپ کو کوئی نہیں ہے آپ پہ واجب نہیں ہے کہ آپ نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے چھینک آ جائے تو اس کا جواب دے الحمدللہ جیسے ہم کہتے ہیں اور اگر سننے والا کہتا ہے یحرم کللہ اگر شخص ہو یعنی کہ آدمی ہو تو اس کو یحرم کللہ کہتا ہے کہتا ہے اور اگر کوئی عورت ہو اس کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہہ کہ جو سننے والا یا سننے والی ہے تو وہ اس کو یحرم کللہ کہے گی یا کہے گا تو وہ واپس جواب دیتا ہے کہ یحدکم اللہ ویسلح بالکم یحدکم اللہ ویسلح بالکم ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ وڈیو پسند بھی آئے گی ہوگی اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب جلدی جلدی کر دیں اور اگر آپ کو کوئی کسچن ہے آپ نے بھی کوئی ایسا کسچن پوچھنا ہے جو کہ روز مرہ میں استعمال ہوتا ہے اور آپ کو اس مسئلے کا نہیں پتا تو نیچے کمنٹ سکشن میں جلدی جلدی میسج کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کے کسچن کا بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو جواب دوں گا اور انشاءاللہ آپ خوش اور آباد رہیں گے اللہ تعالی مجھے بھی خوش رکھے اور آپ کو بھی رکھے اور تمام مصیبتوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور خوش اور آباد رکھے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ